اے اس کی پرواہ نہیں کرتا یہ بھی بتانوں میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم خاضی کوفہ ہونے والے ہو یزاکم اللہ خیرہ خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم صرف آج کے بعد کوفے کے خزانچے رہو گئے کوفے کے بیت المال سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا جاؤ کسی اور کو اس کام کے لیے دھون جاؤ میں بیت المال کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں اگر ہوں تو ایک دینار بھی تمہیں اپنے حق سے زیادہ قرص نہیں کرنے دوں گا تمہیں حق میں خلیفہ پر اعتراض ہے تمہاری غلط حرکتوں پر اعتراض ہے خلیفہ کو جھوٹ لکھ کر تم نے بیت المال مجھ سے لے لیا ہے دیکھ رہے ہو حب مخام کو ابو زبید نفس ہے ہمارا دیکھ رہے ہو اہدے کا ہاتھ سے نکل جانے پر ہنگامہ تمہارا عہدہ تمہیں مبارک خلیفہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے خلیفہ کے بستخد کی توہین یہ بتا رہی ہے کہ تم ازادار ہو تم جیسوں کو صرف مععزہ کرنا آتا ہے مخام عمل میں سب سے پیچھے ہو خلیفہ کی بستخد صرف کھال اور دوات ہے آسمانی وحی تو نہیں ہے میری پریشانی بیت المال کی تباہی اور بربادی ہے تم بیت المال کی ایک لاکھ سے زیانہ کے مقروض ہو اگر یہ مبارک تم نے عبا نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا قصر اللہ مانا تو تمہارے سر پہ تباہ کر دوں گا موسیقی بردان بله یا میر یا ان کا پیچھا کرو سائے کی طرح لگے رہو ان کی صورت ہو یا ان کا قاسد کو فیسے نکلنے نہ پائے موسیقی 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 ویسی بندر آئے یہ آپ سے کیا مطلب ہے اتا میرا پیچھا کیوں کر رہا فاسق کہیں کہ کیوں اشخیہ کے کہنے پر لوگوں کو ختل کرتا ہے دین اور مسلمان کو کیوں ختل کیا حبیث اپنی سفیداری کا خیال نہیں تیری کھال ادھر دوں گا سمجھتا ہے فاضر اور فاسق ملید کے سارے جو چاہیں کرے کیا ہو گیا کیا ہو گیا شیخ کیا ہو گیا شیخ کہاں جا رہی ہو ختام شیخ کی جان خطر میں ہے شیخ کی جان خطر میں ہے شیخ کو کیا ہو گیا کیا سوچ رہی ہو لاؤ مجھے دو بڑے گستے والے چلو دور ہو جاؤ تم شیخ کو مارنا چاہتے ہو وردان وہ مجھے مارنا چاہتے تھے اگر ان کے حالت نہ بگردے تو اپنی چھلی سے میرے سینے میں سنا کرتے تھے جو چاہتے تھے اور تم نیرا کریستی چلو ایک لاغ دینار کس کامحال ہے خلیفہ بھی اگر بخشے تو خدا نہیں بخشے گا سنو ابو زبید کیا کیا لکھا ہے ہمارے خرص میں دس اونٹ کی قربانی جو منزل بمنزل قصبہ خفا سے لے کر تارو لیمارہ تک جزیرے کی حسین کرین دلہن کی نظر اٹھانے کے لیے دی گئیں مصری اور قسمش تین موری پانچ اگر موٹی دوہاری گائے پانچ انگلیوں کی نشانیوں کے طور پر موزین کے لیے کمدھن اور ہاتھ بھی سنگار کے لیے گیارک تولے سونہ مٹھائی سے بھری سینے میں دو ہزار دینار کے ساتھ استاد لولو کے لیے چار ہزار دینار رشمی اور سوتی کپڑے تحفے اور تحایت کے طور پر خفا میں ایک نسلی گھوڑے کا بچہ قیمت پتھروں سے جڑی ہوئی زین چاندی کی لگام سے سجا ہوا گیارہ ہزار دینار تحفے کے لیے جب ولید گھوڑے سے ڈرتا ہے اور گھوڑ سواری سے بھیزار ہے تو وہ گیارہ ہزار دینار دے کر گھوڑے کا بچہ کیوں خریدنے لگا ابو زبید ابو زبید تو شیر شائری پیمانہ اور چاند ستاروں کے بارے میں بتا سکتا ہے ولید دھر کی مالکن تو دایا ہے ولید سواری دینار دایا کے حکیم کا خرچ ان کے دندان کے لیے جیانہ دینار لونگ اور الائچی کے لیے ابھی بتاتا ہوں ہو دایا آو ادھر لو توڑ لو ہلکی ہو جاؤ گے توڑ لو ہٹاؤں بہاؤں ولید کا اقلاق دینار کا خرچہ کیا تم مجھا کروگی جھوٹ موٹری ادھر لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ گدھا بھی یہ خیم کر لے تمہارے دانت لونگ الائچی کا خرچہ اپنی جنا لیکن خفا میں یہ گھوڑے کا بچہ دیا کر رہا ہے جو میرے گیارہ ہزار دینار چرکے میری عزت کا سجیان آج کر رہا ہے رو میں بیکار نہیں ہوں جو تمہاری باتوں پر قاندھر ہوں چولے پر تمہارا مرغ مسلم جل رہا ہے جوان تو میرا جوان تو مسجد میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے اٹھو کہیں دیر نہ ہو جائے مسئلہ ہے امیرے کوفا کو جب اپنے گھر کیسے بننا ہو وہ کوفے کے عوام کیلئے کیا کر سکتا ہے وہ خیم نہیں معلوم وہ نہیں معلوم خفا وہ ہی گاؤں ہے جہاں کی حسین دھولان اپنے منحوز گھر بے آ کر لائے ہو چاندی سے سجا خیمتی گھوڑے کا بچہ تم نے اس کے باپ کو دیا پانچ پانچ ددھاری گائیں تم نے معززین اور بہادروں میں رشوت دیں تاکہ وہ لوگ تمہارے کام آ سکیں فاختے اور بٹیر کے پروں کے ساتھ لانگ لائچی تم نے اپنے لحاف میں بھرائیں تاکہ مہکا کریں بس کرو کافی ہے تہیا کی ایسی موج بن کر رہ گئے ہیں جس کا کام کنارے سے لن آئے ٹھا ہی